بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخرج نمبر تیرہ مخرج نمبر تیرہ زبان کی نوک زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر اور نیچے والے یہ اوپر کے دان اور یہ نیچے والے اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے درمیان میں آئے لگے نہیں اگر آگے نہیں زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے درمیان میں آئے ہیں تو سوڈ ادائی کی بات رو جو برکل صحیح سوڈ سی زا ادا ہوتے ہیں ان کو سپیر دیا کریں آگے مخلے نظر چودہ زبان کی لوگ جب سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے سمجھا گے زبان کی لوگ جب سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے اور اس سے وہاں کیا ہیں یہ اندر کی جسرہ ہے اندر کا کنارہ یہ کس طریقے سے اتدائی طور پر بچوں کو بجھ کرواتے ہیں وہ زبان جبان نپال کی پلکل کرواتے ہیں تاکہ اس کو صحیح پڑھے لال پڑھے گی لیکن اصل اس کا کیا ہے اندرونی کنارے اندرونی سرہ پڑھے گی کیسے پڑھے گے وہ وہ دوان کے لوگ سامنے کے اوپر والے دو دانکوں کے سرے سے لگے تو کیا لاؤنا دیکھئے گا وہ لال تا وہ لال تا ادا ہوتے ہیں جن کو لے تبیعہ کہتے ہیں آگے نہیں آخرین پر جی سامنے کے اوپر والے دو دانک سامنے کے اوپر والے دو دانک جب نیچے والے ہونڈ کے درمیان میں لگیں جب نیچے والے ہونڈ کے درمیان میں لگیں تو فا ادا ہوتا ہے اوپر والے سامنے کے اوپر دو دان نیچے والے ہونڈ کے درمیان میں لگیں تو فا کیا لاتا ہے مقرد نمبر سولہ اس سے تین حلوث بتا ہوتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سا تین حلوثوں میں اس لئے مقرد نمبر سولہ اس کا نمبر ایک نمبر ایک کیا رکھیں گے مونٹوں کو نا تمام گول کرنے سے مونٹوں کو نا تمام گول کرنے سے واؤ 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 ادا ہوتا ہے دوسرا ایسا مونٹوں کے دری والے حصے کو ملانے سے مونٹوں کے دری والے حصے کو ملانے سے واؤ ادا ہوتا ہے کیا ادا ہوتا ہے با 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 اس میں زیادہ زور نہیں کرتا ہے جیسے عالمی کے ساتھ جیسے عالمی مبان کر کے بیٹا ہو با با ادا ہوتا ہے نمبر دین مونٹوں کے مونٹوں کے خوش کی والے حصے کو ملانے سے میر کیا ادا ہوتا ہے میر کیسے ادا کریں گے دیکھیں جن کو بھی کیسے میر 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 ادا ہوتا ہے ادا ہوتا ہے مقرہ نمبر سترہ سترہ اس سے پہلے یہ چاند گزرے ہیں فا واو فا میر ان چاند کو شفریہ کہتے ہیں شفریہ مقرہ نمبر سترہ خیشون ناکا بانسا اے بے خیشون ناکا بانسا اس سے غنہ ادا ہوتا ہے خیشون ناکا بانسا اس سے غنہ ادا ہوتا ہے کیا باہر ہیں جیسے آن جیسے آن 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 بادو زبر بان 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 یعنی یہ میں مثال بتائیے چیر کتاب میں نہ لکھی لیو اس مثال دونا ہوتا ہے باسم نہیں اچھا اب غنہ جو ہے کوئی صفاتے آرزہ میں ہے امن یہاں مخالد میں کیوں بھی ان کر دیا اس لیے یہاں اور آپ کو تنمیم والتغطیم میں اس کی بحث بھی آئے گی تو غنے کی دو قسمِ آنی اور غنہ زمانی تو صفاتِ عارضہ میں غنہ زمانی ہوتا ہے یہاں پر جو اس کا مخرت بیان کہہ گئے ہے وہ ہے غنہ آنی اور غنہ آنی کسے کہتے ہیں جو نون ساکن اور نیم ساکن اور تنمیم کی ذات کا حصہ ہوتا ہے اس لیے یہاں پر جو غنہ مخرت کی طور پر بیان کہہ گئے اسے بات کیا ہے وہ نا آنی کھا کی گئے ہر ہوتا ہے ہر ہوتا ہے ہر ہوتا ہے ہر ہوتا ہے ہر ہوتا ہے